موسیقی نام بولے سے چھنڈا ہے کیا نام ہے؟ ڈیشن ہے جیسا بشیر نام ہوتا ہے بیشن ہے اور ایک یہودی دونوں میں چڑھا اور جگڑا کی سمان کے ساتھ کل ہوتا ہے property کا جگڑا ڈیشن ہے اب مدینے میں دو ہے ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے بولو مسلمان کا نام ڈیشن ہے اور ایک یہودی جگڑا کس کا زمین تھا اور یہودی بولے یہ میری زمین میرے باپ دادا کی زمین ہے وہ بھی سے بولے نا 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 یہ میرے دادا پر دادا کی زمین ہے اب وہ زمین بہت بڑا فلوٹ تھا اسے بارے میں زمین ہوئے فلوٹ بھی بہت اچھی جگہا تھا مارکت میں وینیو تھی اب وہ یہودی بولے گئے زمین مرے میرے باپ دادا کی اور وہ مسلمان دی شرح بولے نا 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 یہ میرے باپ دادا پر دادا کی زمین ہے اب دولوں میں جگرہ اب جگرہ ہوئے تو بہت بڑا بھولر ہونے والا کیونکہ ایک طرف کونے کیا ہوئی ہے اب ایک طرف کونے ان دونوں نے آپس میں سمجھوتا ہے کہایت کام کرتے ہیں جگرہ کر کے کوئی سائدہ نہیں کیونکہ تم بولتے رہو گے میری زمین اور یہ بولتا رہے گا سب سے اچھا ہے کہ ہم محمد کے پاس چلے جاوے بولو صلی اللہ کون بول رہے ہیں مالو یہودی بول رہے ہیں کہ چلو محمد کے پاس جاوے وہ جو سیسلا کرے اس سے دادی ہو جانے گا یہ بات برابر ہے نا کون بول رہے ہیں یہودی مسلمان مسلمان تو بہت خوش یہ تو ہمارے نبی کے پاس جاوے جب ہمارے نبی یہ تو فیسلا بھی ہمارا ہی ہوگا لیکن یہ یہودی یہودی ہو کے بھی چانتے تھے کہ زمین پہ حصاف کریں گے تو محمد کریں گے محمد کے سوا یہ یہودی ہمارے نبی کو پہچانتے تھے بولو پہچانتے تھے قرآن کہتا ہے یہودی ہمارے نبی کو احصہ پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے لیکن ایمان کیوں نہیں لاتے تھے جھلن کے مارے ایمان جس کو قرآن کریم نے دوسرے پارے میں گھنزر پارے میں اللہ نے برمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے یہودی ہمارے نبی کو پہچانتے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا چلو پھر میں باپ کے پڑھا تھا بولو مدینے میں کم سکت جرلا ہو گیا جللی بولو بچے بھی بولیں ایک 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 مسلمان جگرہ کسی ہو رہا ہے زمین کے لو ہمارے نبی کے پاس گئے اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں یہودی بھی آئے اور وہ مسلمان ہے آ کر کہا یہ زمین کا معاملہ یہودی نے کہا میرے باپ جادا کی زمین ہے مسلمان نے کہا لا 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 میرے باپ جادا کی زمین ہے یہ معاملہ کس کا تھا زمین تھا اب ہمارے نبی سے بڑھ سر فیصلہ کرنے والا انشاء کرنے والا ہمارے نبی خاموش کہا ہمارے نبی تھوڑی جن میں اللہ کی طرف سے جواب آیا ہمارے نبی پر جواب آیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج ایک ہو تم دونوں آئے ہو ایک مسلمان ہے ایک یہودی ہے اور تم زمین کا معاملہ لے کر آئے ہو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی ابھی اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ زمین یہودی کی کسی ہے کیسا کس کے حق میں ہو گیا غصہ کس کو آیا وہ مسلمان چاہر چہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے اس حق میں تک لکھیا نمط میں پڑھتا کلمہ میں پڑھتا روضہ میں رکھتا زکاة میں دیتا ہوں اور آپ نے فیصلہ ان کے حق میں کیا ہمارے نبی نے فرمایا یہاں معاملہ اسلام کا نہیں یہاں معاملہ انصاف کا ہے اور اگر مجیدے کی ضمین ہے محمد انصاف نہیں کریں گے تو دنیا کی ضمین پر کوئی بھی انصاف نہیں کرے گا پھر ہمارے نبی نے فرمایا میں اپنی مرضی سے تھوڑی بول بولو میں اپنی مرضی سے کس نے مجھے بلو آیا بولو مجھے فیصلہ ہو گیا پورا مجمع بولے گا زمین کسی یہودی تو بہت خوش کہ بیٹھے بیٹھے میرے ہاتھ میں فیصلہ ہو گیا یہودی نے کہا چلو آپ تو راضی ہو گئے وہ مسلمان جائے مسلمان جائے وہ ایمان کیسا پیشتا ہے آدمی وہ مسلمان باہر نکلے اور کہنے لگے میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں بولو محمد کے فیصلے پر راضی ایمان ختم بولو ایمان کوئی بھی محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا ایمان ختم ہو گیا پھر اب بہ月 م muslimان اکر مسلمان بھی نہیں کہی گئے وہ تو محمد کے فیصلے پر راضی وہ کیا کہنے لگے معلوم یہودی کو کہنے لگے نا 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 میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں تو یہودی نے کہا وہ تو تمہارے نبی ہے بڑے ہمارے نبی لیکن میں ان کے فیصلے پر راضی یہودی نے کہا پھر کیا کرنے کہا دلو ابو بکر کے پرچھا ہے اب کن کے پاس جا رہے ہیں حضرت ابو بکر بھی بچھے دونوں آئے وہ یہودی نے آخر پوری بات بچھا دی کہ ہم گئے چاہاں آئے نبی کے پاس بولو ہم کہتے ہیں نبی کے پاس انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں محمد کے فیصلے پر آدھی حضرت ابو بکر نے کچھ سنا ہی نہیں سیدھا کہہ دیا حضرت ابو بکر نے کہا میرا ایمان ہے جو میرے نبی کا فیصلہ ہے ابو بکر کا بھی وہی فیصلہ ہے مطلب زمین چسی ہے حضرت ابو بکر نے پورا میٹھا بھی نہیں چھنا کیوں نہیں چھنا سننے کی ضرورت کیا کیونکہ تم لوگ نبی کے پاس جا کر آئے ہمارے آقا تاجدارے مدینہ کے پاس جا کر آئے ان کا جو فیصلہ ہے ابو بکر بکر دیشے وہی فیصلہ کرتا ہے بلو سبحان اللہ تم زمین کی کیوں میں جو دو بہاد لکھے نا وہ واپس بولنے لگا کہا مجھے محمد کا فیصلہ بھی پسند نہیں آیا ابو بکر کا فیصلہ بھی پسند نہیں آیا کہ یہ اہود نے اپنے جانا کا آیا کہا ایک آخری چانچ امر کے پاس جاتے کن کے پاس حضرت حضرت عمر کے پاس اب حضرت عمر دو پیر کا وقت تھا اپنے گھر میں سے جونہوں نے دروازہ کھٹھی دایا آئے اندر آئیں حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا کہا کہ وہ زمین کا پرابلم ہے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا جس کی زمین نے اور ساتھ فی défی کہا کہ ہم گئے تھے کن کے پاس حضرت عمر نے کہا میرے پاس کیوں آئے ایک کہتے ہیں نبی کے فیصلے بھی راضی نہیں ابو بکر کے فیصلے پر بھی راضی حضرت عمر نے کہا نبی کے فیصلے پر تم راضی نہیں ابو بکر کے فیصلے پر راضی حضرت عمر نے گئے اندر گئے زنگی کلوار لے کر آئے کیا لے کر آئے 2008 آج کے سامنہ میں سمجھئے گے چائی کوکٹی لکھا دا گئے تک کھات لو ہمناں باتو یہی باتو ان کو ب비کا خواکو بھی و فکو بیٹا تم ہیautres بیٹھو diyorو یاودی کو chao تم بھی بیٹھو اندرہ گئے ننگی چلابان لکھا آئے وہ چواق نے آپ کو مسلمان چنہ کرے یافنہ گردھر گردھر اوڈے باشنے کنں یہسن پہ شیر مانگا آپ تو مار نہیں جب میں تم کو نہیں مانوں گا آپ کو کیوں مار کیا ہم تو زمین کا معاملہ لے کر آجے ان کو کیوں مار دیا حضرت عمر نے جواب دیا جو بندہ کلمہ پڑے تھا ساتھ میں بولو کہ بہتا ہے جو بندہ کلمہ پڑے اور اس کے بعد یہ کہے کہ میں محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں عمر کہا کہ اللہ کی قسم اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں جو کلمہ پڑے اور پھر کہے کہ محمد کے فیصلے پہ راضی اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی پھر مدینے میں تو بات پہل گئی عمر نے قتل کر ڈالا عمر نے قتل کر ڈالا تو صحیح بات ہے حضرت عمر نے ہمارے نبی کو یہ بات پہل گئی ہمارے نبی حضرت عمر کو پھلا ہے اور ہمارے نبی نے پوچھا عمر کیا 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 زمین کا معاملہ لے کر آئے تھے میرے پاس لے کر آئے پھر ابو وقل کے پاس لے پھر تمہارے پاس لے کر آئے تم تو ننگی درواز آکھے مار جا لے تم نے یہ پیسہ کیسے کر دیا حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی اور ایسا آئے گا اس کو بھی مادہ لوں گا آپ کو شوز پزا دے گا ہے مجھے دیکھ لیکن جو کلمہ پڑے ہیں اور پھر بولے کہ میں محمد کے فیصلے پر آتی نہیں اسے زمین پر رہنے کا ابھی تو یہ بات دوڑی حضرت عمرہ علیہ بولے سبحان اللہ اور حضرت عمرہ نے آتا تھا کیا تھا میرے پیارے نبی عمر پہ گھشتے مت ہونا اسے کہ عمر نے جو زمین پر فیصلہ کیا ہے اللہ نے بھی آتمانوں پر وہی فیصلہ کیا ہے اور قرآن کی آیت آج میں آج بھی قرآن میں لکھا ہے بولو آج بھی یہ واقعہ کانکہ ہوا ہے یعنی بولو بولو اچھا نہیں کانکہ ہوا ہے قرآن میں قرآن میں بھی یہی فیصلہ کیا پارہ نمبر پانچ بولو پارہ نمبر اللہ نے فرمایا وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُغْمِنُونَ حَدَّا يُعَقِّمُوا قَدِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ زُمَّنَا يَجِدُوْكِ اَلْفُسِقِمْ عَرَجَ مِنَّا قَبَئِينَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قسم اللہ کسی قسم کارے اپری قسم اللہ کہتے میرے محبوب میرے پیدا کرنے والے کی قسم جو محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں جو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں اُس کا ایمان بھی کبھی پورا نہیں جو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں اُس کا ایمان میرے پیاروں جو آپ میں نے آپ کو سنایا کہ ہمارے نبی تو بہت شاڑ والے بہت عظمت والے ہم اُس کے فیصلے پہ راضی ہاں یا نہیں ہمارے ایمان کا ماملہ بلند آواز سے بلند راضی ہے ہم سب نبی کے فیصلے پہ راضی ہے اور ہمارے نبی کا فیطنہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو کرتے محبت ہمارے نبی ہاں ہمارے نبی نے فرمایا خوب محبت کرو حضرت انف ربی اللہ تعالیٰ نے آئے igenceр پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ سے کسی محبت کرنے کیا حضرت انف نے پوچھا اللہ کے رسول آپ سے کسی محبت کرنے کیا اللہ کے رسول نے فرمایا سب کی محبت سیچے کر دو میری محبت کو آگے کر دو توہاں رہین مکمل ہو جائے کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا پانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یومین واحدكم حتا کون احمد ایلی من والده و والده والناس اجمعین ہمارے آقا دادے دارے مدینہ بلونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی محبت کی ہوگی محمد کی محبت آجے ہوگی تو سب کی محبت آپ کو شاید معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا جس نے مہینیاں جس نے سال کے بعد آئے اور اس دن آ کر کہا اللہ کے رسول نے بہت محبت کر سا پھر ہمارے نبی نے مجھا عمر کی نمی محبت حضرت عمر نے کہا سب کی محبت پیچھے اپنی محبت پیچھے مجھے اپنی جان سے وہ محبت نہیں تو آپ سے محبت ہے ہمارے نبی نے فرما عمر اگر تم سچے ہو تو قسم اللہ کی تمہارا ایمان مکمل ہو گئے ہم لوگ محبت کرتے ہیں نبی سے پھر بولو نہیں کون کون اور ایک بات یاد رکھو کلمہ پڑے اور محمد کے خیشنے میں آگی نہیں اس سے زمین پہ رہنے کا باکتہ من میں آگی آپ لوگ محبت کرتے ہیں بھائی بات سکتا ہوں بولو نا سب لوگ محبت کرتے ہیں ہی پر ہاتھ اوپر کرو بولو محبت کرتے ہیں کرتے ہیں نا اور کرتے ہیں نہیں کرتے تھے کرتے ہیں اور بولو کرتے ہیں کیوں اس سے کہ ہمارے نبی سے پڑھ کر کوئی نبی میرے پیار رکھو ہم لوگ محبت کرتے ہیں ہمارے نبی سے نماز سکھو گے نماز سکھنے یہاں پہ پیچھے ہوں گے فجل کی نماز نہیں پڑھتے کیوں میرے پڑھتے کیوں میرے پڑھتے جلی میرے کو بتا ہوں تھا کسی اللہ کے ولی نے فجل کی نماز چھوڑی ہاں آیا یہ ایتنیر والے بابا کون نہیں نام نہیں ملو خاجہ خاجہ قریب نواز خاجہ مہین الدین گئے ہوں گے نماز میں گئے ہوں گے نماز میں ہوں گے ہاں بولی نماز میں گئے میں بھی گئے آپ بھی گئے ماشاءاللہ کبھی آپ نے سنا عجمر والے بابا کی پچھر کی نماز دی ہو سنا آپ نے کبھی شیخ عبدالقادری جلیہ دی کے بارے میں کبھی سنا اکر کی نماز دی ہو میں نے میرے کو بتا ہوں کہی ہوئے تھا کبھی سنا آپ نے تو ہم لوگ کو ہمارے نبی سے محبت کرتے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے پھر ہماری نماز حاشر داری کیا یں داری میں غلط پوچھ رہا ہوں آپ کو سب بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داری تھی آر berries نبی کے چہرے پہ داری تھی پھر بولو نبی کے چہرے پہ داری تھی حضرت ابوبکر حضرت عورمان حضرت عonya حضرت عیرہ کے خورتہ بولو سب کے چہرے پہ داری بغداد نے آرام کرنے والے بہت بار پیرا نے پیشک عبدالقادل کھلانی ایک خاجہ خریف نواز خاجہ محین الدین سیسری خاجہ نزام الدین اولیہ خاجہ امیر خسرو خاجہ روشن کھلا حضرت یونیہ دے بغدادی حضرت بابا فرید الدین اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بناتا جب تک نبی کے شہرے کو اپنے شہرہ نہیں بناتا بتاؤنا ان سب کے شہرے پہا یا ہمارے سورت میں خاجہ دانا رانے سندھا بولو نا ان کے شہرے پہ دانی یامدہ باز میں شاہ عالم قطبہ عالم رحمت اللہ بولو ان کے شہرے پہ دانی بڑو درہ میں بڑو درہ میں کیا پروپلم ہے یہ دیکھو کیسے کیسے پاتھون لگے ہاں کان ہے ایک طرف ہم کہتے نبی سے محب بچے اور دوسری طرف ہمارا کام نبی کے طریقے کے طلافے تو چاہ سمجھے میلے پیارو ہم اپنے ایمان کو کیا سمجھے یعنی میں نہیں کہتا آپ کسی کو سمجھاؤ آپ خود اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ ایک طرف ہم کہتے مصطفیٰ کا دامن بولو نہیں چھوڑیں گے ہم غصبہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے حاجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے ایک طرف ہماری زمان ہوتی ہے کہ نہیں چھوڑیں گے اور کرتے وہ کام ہے جو نبی کو نہیں پسند جو اولیاء اکرام کو نہیں پسند تو سچا سیا اور چھوٹیا ہے بھائی بات سمجھ نہیں آرہی آپ لوگوں کو جو میں پوچھ رہا ہوں اسے ایسے شوٹیں مدد ہو میرے پیاروں ایک پکہ وعدہ ایک پکی دل میں نبی سے محبت کریں گے بلو کریں گے انشاءاللہ سنے کون بلتے جارے کریں گے انشاءاللہ